موسیقی 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 بہت شکریہ آیات صاحب آپ نے بھی ٹائم دیا سلیم سچوانی صاحب تاریخ کا سب سے بڑا اشتامام کرنے جا رہے ہیں اور اسی تاریخ پر آپ کر رہے ہیں حکومت کے لیے پچیس تک چھبیس تک ہم فائنل کر دیں گے اور آپ کو بھی چھبیس کو ہی ماری ہے کس کیلئے آپ کر رہے ہیں یہ ایک انانوسمنٹ ہے ہمارے لئے کوئی وہ نہیں ہے بڑی بات کون سے جنرل آتا ہے سارے جنرل ہماری نظر محمود میں بطن ہیں ان جنرلز کے جنہوں نے اپنے عوضے کا ناجائی سفائدہ اٹھایا بیرونے ملک میں کرپشن کر کے بیرونے ملک میں جاہدہ دے بنائی اس کے علاوہ جتنے بھی جنرلز ہیں وہ محبے بطن ہیں اور جو بھی آئے گا ہمیں خوشی ہوگی اور جنہوں نے بیرونے ممالک میں جاہدہ دے بنائی ہیں چاہے وہ موجود آرمی چیف ہو چاہے کوئی بھی ہو ان کا اقتصاب ہونا چاہیے اور آنے والے جنرل خاص طور پر ان معاملات کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے کہ جو افائیں اور رہی ہیں کہ ان کی پروپٹی سپریم کورٹ کے جج ساکیب نصار ٹھیک ہے آپ نے بجا کہا لیکن آپ کو بھی ٹائم ملا تھا اس قوم نے آپ کو بھی اقتدار دیا تھا آپ لوگوں نے کتنوں کا اعتصاب کیا صرف آپ لوگ نے سیاستانوں کو جنرل میں ڈالا آج تک آرمی چیف کا کبھی اعتصاب نہیں ہوا ہے اور اگر اعتصاب نہیں ہوا ہے تو کیوں نہیں ہوا آنے والے آرمی چیف کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا کو نہیں اپنی آخرت کو بھی دیکھیں اسے اللہ کو جواب دینا ہے اور یہ ڈر جو عوام کے دلوں میں اور سیاستانوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ فوج آرمی جنرل کا اعتصاب نہیں ہو سکتا یہ خوف عوام کے دلوں سے نکلنا چاہیے اور عوام جب جنرل ہے کرپسن کرتا تو صرف پاکستانی پاکستانی عوام کا لکھنا نہیں ہوتا پاکستانی عوام کے اعزامہ فوج کے جو سپائی ہیں فوج کے چھوٹے رنس کے جو آفیسر سے فوج کے جو ریلیٹیڈ دوسرے جو سٹاف ہیں ان کا بھی ساتھ میں نقصان ہوتا ہے کرپسن سے صرف فوج کا یا صرف پاکستانی قوم کا نہیں ہے پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج دونوں ایک ہیں کرپسن کہیں پہ بھی ہوتا ہے ملک کو لقصان ہے عوام کو لقصان ہے چاہے وہ چیف پاکستان کرتا ہے چاہے وہ پرائم نیس پاکستان کرتا ہے چاہے وہ صدر مملکت کرتا ہے اس کا اعتصاب ہونا چاہیے اور کرے سے کرا ہونے چاہیے اگر ان کی سہولیات میں کچھ کمی ہے اگر ان کے محفظات میں کچھ کمی ہے تو اس میں اضافہ ہو جانا چاہیے یہ جو آپ تاریخ کا سب سے بہا اجتماع کرنے جا رہے ہیں جب اکرم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں اس بات کو یاد رکھا ہے کہ یہ حضرت بی بی فاطمہ سے زورہ سے بھرکر کوئی نہیں ہے خاتون جنت کا مطلق جب حضور نے کہا تھا انہوں نے بھی چھوڑی جی تو ان کو بھی وہی سزا ملے جی جو کسی ایک گریب کو ملے گی بہت خوبصورت بات کی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا کتنے اجتماع جب پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھی انہوں نے بھی کیے تب آپ کہتے تھے کہ اجتماع سے کیا ہوتا ہے کرتے رہیں آج آپ سے یہ سوال ہے ریزرف بہت کم رہ گئے ٹھیک ہے حکومت نہیں سنبھال پا رہی وہ بھی میں آہ بات کر رہا ہوں اس پہ بھی سب سے بات کی جا رہی ہم ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ آپ چھوڑے جی آپ ملک کو دیکھ لیں ملک دیوالیا ہوتا جا رہا ہے تو پھر آپ یہ جل سے کیوں کر رہے ہیں آپ آئے نا ملکی معیشت پہ بیٹھ کے حکومت سے بات کریں سر اجتماع جو آپ کہہ رہے ہیں ساتھ کا حکومت پی ٹی آئی کے دور میں ہوں تو وہ چھوٹے چھوٹے ڈیلیاں تھی جو ہوتی رہی تھی اچھا اور اتنا برا جو ہے نا آہ جو لانگ بارچ کے اندر میں شامل ہوا جو آپ نے بھی دیکھا فیصل وارڈا کہہ رہے ہیں اتنے تو ملابم ہیں میرے پاس جتنے اس لانگ بارچوں لوگ ہیں آپ منٹل کیس جو ہوئے تو ان اس کی بات کریں تو مناسب نہیں ہے اب اتنے اگر ملازم ہیں تو پھر یہ جو ہے نا اپنے ملازموں کو اچھی طریقے سے پالیں اور اپنے ملازموں کو خیال کریں پی ٹی آئی کے اوپر یا کسی اور پر بات کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے خان صاحب کے دیرینہ ساتھی دیرینہ ساتھی ہے نہیں آپ کے ممبر نیشنل اسیمبلی دیرینہ ساتھی تھے مگر آپ جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں وہ ساتھی ہونے والی باتیں نہیں ہیں یہ پیٹ پر شراخ ہونے والی باتیں ہیں چلے جی اگر ان کو پتا تھی کہ حملہ ہونے والا ان کو پتا تھی خون بینے والا ان کا کام تھا کہ خاموشی سے جا کے خان سب کو انفارم کرتے کہ یہ ہونے والا ٹی رین پہ آ کے یہ بریس کانفرنس کر کے تماشاں نہ کرتے آیاز علی شاہ صاحب آپ نے پی ٹی آئی کا موقف سنا سب سے بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے کیا یہ صحیح وقت ہے آپ نے مجھے بلایا پہلے تو میں آپ نے جو بات کی اجتماع کی تو خیر بات کر لیتے ہیں ابھی سلیم صاحب نے ایک بات کہی کہ جتنے بھی جرنل ہیں ان کا اتصاب ہونا چاہیے سر میں نے یہ نہیں کہا کہ جتنے بھی جرنل جو کرپ جرنل جو کرپ جرنل میں اسے تحصیح کر لیتا ہوں کرپ جرنل کی تحصیح یعنی کہ ان کی اتصاب ہونا چاہیے میں بیگری ہوں لیکن یاد ہوگا ماضی قریب میں پاپا جانس کوئی لوگ بھولے نہیں ہیں اس کو ابھی تک سر میں نے سر میری بات پبلک کے دل میں ساکتانوں کے دل میں سے یہ نکلنا چاہیے سلیم صاحب چاہے وہ کوئی بھی ہو چلتے ہیں ابھی میں نے بات شروع کیا ابھی میں نے بات شروع کیا میں نے کہا پاپا جانس کی بھی نام سننا تھا لیکن نے بہت ستوریاں ہی تھی تو سر صاحب نے کیا کہا تھا ہر سے ٹی وی کے پر کہ میں نے انکوری کہا کہ وہ اماندار آدمی ہے اگر اگر آپ کی خواب میں وہ غلط تھا کرپ تھا تو میں تو کہہ رہو ہونا چاہیے اس کا تحصیح کریں آنے والے جنرل سرے عوام اور سیاستدام کے ساتھ نکالے کے جنرل کھانس صاحب نہیں ہوگا دو کیا ہی اکسیلت دو کیا ہی اکسیلت لا کے کھانس صاحب اس چیز پر ثابت کر دے گا چلے 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 آپ آپ کا ٹائم ہے اچھا مجھے یہ بتائیے مجھے میری بات پھولیں چلے آپ نے کہا کہ کرپ جنرل ہے ہونا چاہیے کیا اس میں چاہو عدلیہ میں ہو چاہ سیاستدام سے برا نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں میڈیا بھی آتا ہے میرا ٹھیک ہے اس میں میں بھی خوش شامل ہوں کہ ہمارے اپنے بھی خوش شامل ہے آپ نے کہا کہ آپ نے پابا جانس کے اوپر آپ نے ہم کو ریلیف دے دیا اس وقت تاں گے کام بھی آپ کی بھی اس کے بعد آپ نے کہا آپ کیا ایک بطیر ہے آپ نے فیصل وارڈا کا کہہ گیا کہ وہ تو مینڈل ہے مینڈل ہے میں اس کے اوپر شوز لے کے بارتا تھا تو آپ اس کو نہیں تعریف کرتے تھے وہ نہیں کیا وہ ہی فیصل وارڈا آپ کو جانسار تھا وہ ہی فیصل وارڈا پتا stand آپ نے 그게 چائنیز ہی پتا لکھا ہے آپ نے کہا نہیں تین stor میں نے اپنی رائے دیئے یہ دوسروں کے رائے نہیں تین آپ میری رائے کو پرباد کر دے دوسروں کے رائے کuttering مجھے بتائیں جہاں تک اجتماع کی بات ہے جانے میرے بھائی برا مان رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں بھی انساسی بن کے بات کروں وہ پاسوڈی میں نہیں ہے آپ اپنا موقف دیں موقف دیں بھائی مکہ بھائی مکہ شاید بدا رہ رہا ہے بعد یہ کہ اجتماع فیصل وادہ کے لئے چھوڑ دیں آپ خیر وہ تو ایک کیل ٹھوک دی اس نے بعد اتنی سے اجتماع عرص سے بہت سے ہو گئے کچھ نہیں ہوا کیا دوہزار چودہ کے اندر بھی خان صاحب نے بہت بہت بڑے بڑے اجتماع کیے تھے تو اس وقت تو ان کے ساتھ ریاست بھی تھی نہیں تو پی ٹی آئی کو حراسہ کرنے کی اسی طرح جو بھی حکومت آتی ہے اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے جھوٹے مقت میں جھوٹے مقت میں بنایا جاتے ہیں آئے دن خان صاحب کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے تو یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے جس کی بھی اچھلے چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ جرنیل ہو چاہے جرج ہو چاہے صافی ہو سب کی پکڑ ہونی چاہیے اس کی لئے ہم سب ساتھ ہیں ہم کہتے ہیں جھوٹے مقدمات کے اوپر تو ہے نہیں نا سیاست کے اندر سیاست تو دیکھیں ان سیاستدانوں نے ہی سیاست جو ایک عبادت تھی اس کو عبادت کا جردہ خدم کروا دیا ہے پھر آپ بات کرتے ہیں کہ تو آج خان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے نا جو ماضی کے سیاستدانوں کے ساتھ ہوا ان کی ریلیوں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں ان پر کئی الزامات لگا رہے ہیں پھر مذہبی رنگ بھی دیا جا رہا ہے یہ تو موزیر ذریعہ کہا ہمیں جب پرامل سبب پاکستان نے ایک جس پر شاید خان صاحب نے بھی اپیشیٹ کیا کہ ہونا چاہیے انہوں نے اپنے در اس کے پر کمیشن کیوں نہیں بنایا خان صاحب پہ حملہ ہوا غلط ہوا سیاستد سے مجھے ان کی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کسی کے جان کے پر نہیں ہو سکتا وہ بھی انسان ہے وہ کسی کے لیڈر ہے اس ملک کے فارمر وزیر اعظام کتنے وزیر اعظام کو ہم جیلوں میں ڈالیں گے کتنوں قوم پاسیاں لگائیں گے اس ملک میں ہو کہہ رہا ہے ہر آنے والی حکومت کیا اپوزیشن کو اس طرح دبائے گی سر یہ تو ایک ہماری ریوائت ہو گئی نا اس کا ترمہ پڑے گا سر یہ سوچا ہماری ریوائیں گے جب تک سب یہ ایک نہیں ہوں کے دیکھیں میں آج آپ ایک عوضے پر ہے میں آپ کی ٹامی قسم میں پاہت جاتا ہوں میں ہی تو ہوتا ہوں جو میرے جو میرے پیچھے بیٹر میں کھڑا ہوا ہے جس کو اب ہم جانور بھی کہتے ہیں نیوٹل بھی کہتے ہیں اور بہت کچھ الفاظ کہہ دیتے ہیں اٹھا کر تو اس کو تھوڑی بتاتے ہیں وہ کیا رہا ہے ہم تو جائے بولتے ہیں کہ جو خدمات یہ پیش کر رہا ہے میں پیش کروں گا آپ کو ہم ہم ٹھیک ہے چلیں آگے پاہتے ہیں ملک منور صاحب میں چاہوں گا آپ اس پر روشنی ڈالے کہ اس طرح کے اجتماعات پہلے ماضی میں بھی بہت سارے ہوئے ہیں لیکن حکومتوں کے سر پہ جون نہیں رنگتی ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے آج پھر ایک حکومت ہے مقلود حکومت ہے پی ڈی ایم کی آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیلیکاپٹر لانے نہیں دیں گے جو پائلٹ اس خان صاحب کے ہلیکاپٹر کو چلائے گا ہم اس کا لائسنس منسوب کر دیں گے ماضی میں یہی روئی ہے پی ٹی آئی کے تیرے بہت شکریہ ساجد بھائی بات یہ جو آپ نے بات کی ہے خان صاحب کے راستے روکنے کی میں سمجھتا ہوں اس کا راستہ تو یہ روکنے میں ناکام ہے اور راستہ روک بھی نہیں سکتے اور روکنا بھی نہیں چاہیے یہ ان کا جمہوری حق ہے وہ اڈریس کریں پبلک کو اور وہ کو کرنا بھی چاہیے ٹھیک ہے کسی کی جتنی آپ رکافٹیں کھڑی کریں گے اتنی آپ کے لئے زیادہ مشکلات ہوں گی اور وہ زیادہ پکنے ہوگا وہ زیادہ طاقت پکڑتا ہے یہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے یہ طریق گواہ ہے جہاں تک اس کا موازنہ آپ کر رہے ہیں کہ اجتماع جو ہے وہ ایک تقرری کی طرف جو ہے وہ ٹیم جو مینج کر رہے ہیں ہاں سیم میں سمجھتا ہوں کہ ساجد بھائی اس سے یہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر ان اجتماع سے جل سے جلوسوں سے کوئی تقرری ہیں ان کی من پسند کی ہو جائیں یا دارے کمزور ہو جاتے ہیں تو نہ ماضی میں ایسا کچھ ہوا ہے نہ ہمیں اگے کوئی نظر آ رہا ہے کوئی بھی حکومت ابھی جیسے شہبہ صاحب صلاح مشورے کے لئے لنڈر چلے جاتے ہیں ایک بائی اس نے گریٹ کی افسر کی تیوناتی کے لئے fast ق grants cloud جاء ہو جاتی ہیں اس لئے کہ چور کی داڑی میں تنکا ٹھیک ہے نا چاہے آج خان صاحب کو جتنہ بڑا بلا لوگ کہہ دیں ہم 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 بھی کہتے ہیں شبھ sof open کرمہ جو کہ ابھی خود بھی بیان کرتے ہیں مرہ من ادا تھے سیٹ پہ کوئی اورitta میں دخالی بیٹھ آitta اوٹailing کوئی اور کر رہا تھا اس وقت خان صاحب میں فرق اتنا چاہتا تھا کہ ادھار ہے اور ہم سب ایک پچھ پر ہے اگر یہ تضاد تھا تو اس وقت بیان کر دینا چاہیے تھا ریزین کر دیتے اور اس سے زیادہ پپولر ہوتے دیکھیں زلفکار علی بھٹو نے بھی تو ایک شملہ معاہدے کا کاغذ یوں پھینک کے آئے تھے اسی سے قد بڑا تھا خان صاحب نے ایکشن کیوں نہیں لیا کیوں نہیں کھڑے ہوئے دوسری بات دیکھیں وہ بھی تو ایک دار کے ساتھ چپکے رہے مٹھا مٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو بات ہی ہے جہاں تک ایک اس ادارے سے تقریق کا معاملہ ہے یہ دو تین دن کی بات ہے اور یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ ساجد بھائی ہو چکا ہے یہ آپ اور ہم خامخہ کی بحثیں کر رہے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے نا فوج نے وہ کر چکی ہے وہ کسی کی من پسند کے اوپر نہیں کرے گی شباہ شریف چاہے لندن چلا جائے عمران خان صاحب چاہے لاکھوں کا مجمعہ لے کر آ جائے اس ادارے کے کانوں تک جو تک نہیں رنگتی کیوں کہ ان کے اپنا ڈیسیپلین ہے ان کے اپنا طریقہ کار ہے اور وہ پہلے ان کے کور کمانڈر کانفرنس میں یہ چیزیں ساری اعتماد میں لے کر تحق کی جا چکی ہوتی ہے یہ میں سمجھتا ہوں ایک سری سی ایک فارمیٹی ہے سمرینے جانا ہوتا ہے اس کو ایڈنٹیفکیشن ہونا ہوتا ہے نوٹیفکیشن نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے آرمی چیف کی تقری کی بات ہے دراصل ایشو یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری من پسند کہا جائے یہ آجائے تو یہ وجہ کیوں بنتی ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے آپ نے سپریم کورٹ میں یہ ایک سمبل پیش کر دیا ہے جو سنیارٹی کی لسٹر فرس پرویٹی میں آئے گا وہ چیف جسٹر تا پاکستان ہوگا تو سیم آپ اسی دارے کے پر بھی وہ قرون کیوں نہیں لاغو کرتے اس کو پر عمل درامت کیوں نہیں کرتے تاکہ یہ آگے کہا یہ پسند نا پسند یہ جھگڑے یہ تنقیدیں یہ ہونی نہیں چاہیے اب بات ہی ہوتی ہے کہ ہم خود تو ہیں کمزور ہم چاہتے ہیں کہ اس ادارے کے ہم کاندے استعمال کر کے ہم اور ہم اقدار کی کرسیوں پر بیٹھ کے جھولے جھولتے رہے اور باقی ملک جائے تیل لینے آگے بڑھاتے ہیں بی بی کرن صاحبہ اکثر ہوتا تو یہ ہے دیگر ملکوں میں کہ دفاع کے لیے اپنے بارڈرس ایریاز کے لیے نئے جنگی ساز و سامان کے لیے یہ تقرری بہت اہم ہوتی ہے لیکن کیا یہاں پہ ایسا ہی کچھ ہے یا یہاں پہ صرف سیاسی بینیفٹس کے لیے اس تقرری کو مشکوق بنانے کی باتیں کی جاتی ہیں چیما گویاں ہوتی ہیں پورا میڈیا اسی طرح حکومت اپوزیشن سب دیکھیں ساجی صاحب دنیا کو تو آپ چھوڑ دیں کیونکہ دنیا کے معاملات میں ہمارا پاکستان تو بہت پیچھے ہے کہ اگر اس کو فالو کرے یہاں پر صرف ذاتی مفاظ ذاتی مقاسد کے اوپر بات کی جاتی ہے دیکھیں آرمی چیف کو متنازنہ بنایا کس نے کون سی پارٹی نے بنایا کون سا لیڈر تھا جس نے متنازنہ بنایا ورنہ برسو سے چہتر سال سے ہم دیکھ رہے ہیں آرمی چیف آتے تھے اور اپنی ڈیوٹی دیتے تھے اپنے ٹائم پر اپنا پیریٹ پورا کرتے تھے لیکن اب یہ کچھ سالوں سے پانچ سی سالوں سے آرمی چیف یہاں پر اتنا زیادہ کیوں سابق وزید عدم نواز شریف کہتے تھے مجھے کیوں نکالا امران خان کہتا ہے مجھے کیوں نہیں بچایا یہاں پر نکلنے کے رونے معاملات کیا ہیں ایک واحد پی ٹائی ہے جو بیچ چرائے پر اس کی ہنڈیا پوٹ چکی ہے اور وہ مٹی کی زینت بن چکی ہے لیکن وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کیوں بیسیکلی ان کی ہار ہے ان کی بالکل نکامی ہے لیکن یہ تسلیم کون کرے اس کے لئے آپ کا زینت عوازون بہتر ہونا بہت ضروری ہے باشہور ہونا بہت ضروری جو کہ ان کے پاس دماغ نہیں ہے معذرت کے ساتھ لیکن آرمی چیف کی تقریب بہتر ہے سیناٹی پہ ہو جس طرح عدلیہ جو ہوتی ہے سیناٹی کے سسٹم پہ چلتی ہے اس طرح سے آرمی چیف کی بھی ہونی چاہیے وہی پروٹوکول وہی سسٹم ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے وہی فارمیٹ اپلائی ہونا چاہیے تو اپنا تضاد نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ آپ کو دیکھ لیں سسٹم جو ہے ہمارے ادارے سینئر جو ہے وہ اپنے مقام تک پہنچنے سے پہلے پہلے جونئر جو سے آگے چلا چاہتا ہے یہ بہت غلط چیز ہے اس کے اوپر میں سمجھتوں کہ اگر کہیں سے آواز اٹھ رہی ہے تو بالکل صحیح اٹھ رہی ہے سیناٹی اور جونئر کا جو ایک کمپیریزن ہے اور حکومت اسی تائے ناتی پہ لگی ہے آپ لوگ درندہ دے رہے ہیں وہ آپ کا آئینی حق ہے اس پہ یہ بتائیں گے یہ جو ہمارے ریزرف تک ختم ہوتے جا رہے ہیں یہ جو پڑے ہوئے ہیں ریزرف یہ بھی دوسرے ملکوں کی جو ادھار ہے وہ پڑے ہوئے ہیں مطلب ہم دیوالیے کے قریب ہیں پی اے سو اور دیگر ہمارے اداروں کے پاس شاید آگے آئیل خریدے کے پیسے لی نہ ہو تو آپ کیا تجویز دیں گے آپ کی جو پارٹی ہے وہ کیا ویلیو ایڈ کرے گی اس مشکل حالات میں دیکھیں یہ تو آپ ریجیم چینج کرنے والوں سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے جو ریجیم چینج کر کے اپنے پاکستان کے پاؤں کے اوپر کلاری ماری ہے جس کے نتائج جو ہم بغت رہے ہیں آپ دیکھیں دن بے دائمہ آئی ایم ایف نے مزید شرائط اور تیس سراب کی بات کر رہا ہے آئی ایم ایف پانچ سراب دس سراب یہی ہوگا نا تو تیس سراب ڈالر کے قریب ہمارے بیرونی ملک مقیم پاکستانی جو بیج رہے ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے نا ہمارا ڈیفیسٹ پورا نہیں ہو رہا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ملٹی نیشنل کمپنیوں کو جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستانی روپے میں کما رہی ہیں اور ڈالر کے انتر میں لیگلی باہر لے کے جا رہی ہیں پیسے جس کی وجہ سے ہم جو نا ہائے ڈالر ہوئے ڈالر ڈالر کی گلامی میں ہم جکڑے ہوئے حکومت کہہ رہی ہے ڈالر کی گلامی میں ہم جکڑے ہوئے لیکن اوپن مارکٹ میں دو سو چالیس کا بھی نہیں مل رہا ڈالر گائب ہے سر یہ تو اب اس حق دار سے پوچھیں نا جو آتے کے ساتھ میں ڈالر نیچے آ گیا جن کے بیٹے کے ساتھ دال میں مزید نیچے ہو گیا جن کے جاتے کے ساتھ میں ڈالر واپس اوپر چلا گیا اس کا جواب تو یہی دیں گے جو معیشت کو چلا رہے ہیں معیشت کو چلا کیا رہے ہیں معیشت کا بیرا گھرک کر رہے ہیں اور سب کی جو جو بات کی منور بائنی اور جو یہ خاتن نے بات کی سب سے اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں آکر آرمی کے پاس کیوں جاتے لوگ کیوں جاتا ہے سیاستان کیوں جاتا آرمی کے پاس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستان کو عوام کے ووٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ چاہتا میں ٹولے بنائے ہوئے ان لوگوں نے شارٹ کر یہ کہ ٹولے بنے ہوئے ہر پارٹی نے اپنے ٹولے بنائے ہوئے ہر پارٹی نے اپنے ٹولے بنائے ہوئے اپنے ٹولوں کے ذریعے وہ تھپے لگوا کے سپورٹ لے کے اسٹیبلشمنٹ کی اور وہ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی اسٹری کے اندر کے عمران خان صاحب نے جن پہ الزام تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے ہیں وہ یہ عمران خان اس نے ایوین مشین لا کے پبلک کے ہاتھ میں ووٹ دینے کی کوشش کی کہ پبلک کے ووٹوں سے آئے جو پبلک کے ووٹوں سے آئیں گے تو وہ پبلک کو دیکھیں گے نہ وہ آرمی چیف کو دیکھیں گے نہ سیبلشمنٹ کو دیکھیں گے نہ وہ اپنے ایمینے کو دیکھیں گے وہ عوام کو دیکھیں گے وہ عوام کے ووٹوں سے آئے تو عوام کے ووٹوں سے جب تک لوگ نہیں لائے جائیں گے جب تک ایمان داران الیکشن کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اور یہ جو جنرل کی بات کر رہی ہے یہ جو جنرل کی بات کر رہی ہے ایک میں میری بات مکرم جنرل کی بات کر رہی تھی مجھے بتا ہے جنرل زیاؤلگ کو قتل کر دیا گیا جنرل آسیز نواز کو شہید کر دیا گیا جنرل ائر مارشن مصفلی کو شہید کر دیا گیا ان تمام جنرل کو یہ قاتل جو ہیں وہ آنکھوں کے سامنے نظر ہمیں آ رہے ہیں تو ہماری آئیس اے کو کیا نظر نہیں آ رہے تھے جنرل زیاؤلگ کے تیار میں عام کس نے رکھے جنرل آسیز نواز کی کھانے میں زہر کس نے دیا جنرل مصفلی کے تیار میں خرابی کیسے ائر مارشن مصفلی کے تیار میں خرابی کیسے یہ ہمارے اوپر کی سطح پہ آرمی کے اندر بہت بڑا فالٹ ہے یہ فالٹ دور ہونا چاہیے تمام جتے بھی مرڈر ہوئے آرمی جنرلز کے جنرلز کے مادر ہونے والوں میں تحقیقات ہونے چاہیے اور جنہوں جو اس میں انوالے ان کو کڑی سے کڑی سزائیں ملنی چاہیے آج دن میں سام میر جعفر میر صادق بے نکاب ہونے چاہیے آگے آگے آپ کا پوائنٹ جی ملک صاحب میں چاہوں گا اس پر آپ بھی روشنی ڈالیں ساجے بھائی بات یہ سلیم سچوانی صاحب بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا اپنا نکتہ نظر ہے کیونکہ ان کا تلک ایک پارٹی سے ہے وہ اسی سادے پر امین کی جنرل بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سادے پر امین میں اس باتوں پر آپ بتائیں کہ کیا جنرلز کے جو مرڈر ہوئے ہیں کیا وہ بے نکاب نہیں ہونے چاہیے سب ہونے چاہیے سب ہونے چاہیے بات جنرل کے مرڈر ہوئے ہیں پولٹیشنوں کے بھی ہوئے ہیں عام لوگوں کے بھی ہوئے ہیں مرڈر کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی اتصاب ہونا چاہیے اس کے ملزمان بھی بے نکاب ہونے چاہیے یہاں تو بڑی بڑی شخصیات کو لوگ کھا گئے اور حضم کر گئے ہیں یہ آج تک کوئی پتہ نہیں لوگ حکومتوں میں آتے ہیں پھر بعد میں بیٹھتے بھی ہیں انویسٹی کی تحقیقاتی بنتی ہیں جی آئی ٹی بنتی ہیں سفتہ چل جاتا ہے پھر وہ سے ہرنگی کی ٹوکری میں چل بات سنے حمود ورہوان کمیشن کی رپورٹ دیکھے پتہ کتنے سالوں بعد وہ چیزیں آتی ہیں بات یہ ہے ساجے بھائی جو ہمیں دے رہا ہے جو سچوانی صاحب ایک آہ بات کر رہے ہیں جو انہوں نے موقف دیا ہے کہ اس کو پروپر تھو چینل ہونا چاہیے اگر کریپشن چاہے وہ جرنیل ہوں ججز ہوں چاہے پولٹیشن ہوں یا عام کو فرد ہم 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 اگر ناجائز لوڈ غسوٹ میں اور اختیار لوڈ اگر وہ اپنے بد انوانویوں میں پائے جاتے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن ہونے چاہیے اگر بڑھاتے ہیں ایک اور سٹوری بلدیاتی الیکشن کی ڈیٹ آگیا ہے سلیم سے چھوانی صاحب آپ آپ لوگ ہیپی ہیں بلدیاتی الیکشن اب ہو کے رہیں گے جنوری میں سر ڈیٹے تو چار دفہ پہلے بھی آ چکی ہیں اب آپ بھی ہیپی ہو چکے ہیں اچھا پہ پہلے بھی ہیپی ہو چکے ہیں اچھا اب با پھر ہیپی ہو لے تو آپ تو سہلاب کنڈیٹ نہیں ہے تو وہ ثبوت لے آئے کہ کنڈیٹ کی جو لسٹ نکالے گا تو اس میں دو سو سترہ سے دو سو بیس سے اوپر کے کنڈیٹ جو ہیں ہمارا موجود ہے یو سی ناظیم کی سیٹوں پہ یو سی چیرمن کی سیٹوں پہ ہم اور باقی سو کانسل پہ سارے اپنی جگہوں پہ موجود چند اسے ہلکیاں ہوں گے جس کے اندر میں نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ ہنڈر پرسن ہے مکر پرسنڈیٹ آب لیول دوسری تمام جماعتوں سے اپ ہے ہم ہم اسہ جو ہالکہ ہیڈلی ہونا نہیں چاہیے تھا ہم ہم جس طرح سے بلڈہ ایکشن ہے خان ہے ان کے جو ہو رہتے اس کے ساتھ جو ڈیٹ آئی تھی ہو جانا چاہیے تھا ہم 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 پتہ نہیں ان کو کو خوف تاری ہو گیا تھا حکومت سندھ کو ہم 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 یا ان کے تحادیوں کو یا مثل اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی اور کو بھی کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کے جو نمائند ہے وہ ایسا ہے کہ چھتے پھاڑ کر جو ہے وہ آ جائیں گے اور میدان میں چھا جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے اچھا بات سے دو جو پارٹیوں کے لوگ ہیں نا وہ تو بڑی خوش گمانی ہے جیت رہی کی نظر ہے جماعت اسلامی ہے جو اپنا میر جو ہے وہ بنا بنایا تیار کر کے صرف وہ اسکوٹس کو پینانی ہے وہ ان کا میر بنا ہوا ہے وہ اپنی راتوں کی نیندوں میں اڑے ہوئے کہ میں ہمارا میر تیار بیٹا ہوا نہیں ہم ہے اچھا پی ٹی آئی بی یہی خواب بیکھ رہی ہے کہ ہم تو بس ریڈی ہیں ہمیں تو صرف کرسی ملے گا لان ہو جائے بس ووڈ پڑھے نہ پڑھے بیر ویڈ پڑھے ان کو موت آ رہی تھی ان کو موت آ رہی تھی جو خام خواہ یہ اتنی تنزے یہ اتنی معاملہ یہ بلے کا یاد کوئی سکوٹی بکوٹی کا اگر یہ سکوٹی کے بہان ہے اسلام آباد میں آپ لان مارچ کے لیے وہاں پر نفری بھیج سکتے ہیں تو وہ دو دھائی بہار کہ نفری جو آپ ان الیکشنوں میں کراچی میں کھڑی کر کے کیوں نہیں کرا سکتے بہت زور لگتے رہے مگر یہاں پہ بات اور تھی کچھ چیزیں اور تھی کیوں کہ آپ دیکھیں نا اب ایک تو عدلیہ کا بھی سختی سے جو ہے وہ حقامات آگئے ہیں دوسرا الیکشن کمیشن نے بھی اب دو تین دفعہ تو آنکھ میں چلی کا مسئلہ ہو گیا نا اب نہیں لگتا کہ یہ مزید دلے ہوں میں لگتا کہ شاید جو ہے آپ جنوری میں الیکشن بل جاتی ہے آیاز علی شاہ صاحب آپ الیکشن ہوتنے سر نظر آ رہے ہیں آپ کو بل جاتی الیکشن کراچی اور ہیدر آباد مشکل ہے سلیم صاحب صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ یہ میں اپنی بات ریپیٹ کروں گا ان کی بات مکملوج ہے پھر جی بات یہ ہے کہ میں تو اگر الیکشن بجائی نے ارابی میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو آپ نے کہا کہ بائیس میں گریٹ کی تائنی آتی ہے اور آپ نے کہا کہ اسے میشیت ہماری دوپتی آ رہی ہے اور رضا فرن ہمارے پا ختم ہو گیا وہ آلے وہ پڑے ہوئے ہیں جو ہمیں لوگوں سے لون لیا ہوا ہے ہاں بات اتنی سے یہ کہ یہ بائیس گریٹ کے مجھے بتائیں کہ پورے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں پیانسٹ ستر لوگ ہوں گے صرف پیانسٹ ستر میں موقع بھی یہی تھا صرف اس کو آپ ستر لوگ ہیں ان ستر میں سے سکسی نائن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اللہ تو آپ بدل جاتے ہیں یہ ستر میں بے ان وپا کر آپ نے تو سب پورا پاکستان جام کر لیا پاکستان سر دیکھیں ملکی محشے دوبنے کے وزے بھی ہیں اوپوزیشن سب ملکی محشے ختم ہونے کی میں نے وہی کہا رہا ادھر تو کسی کوئی دیکھ لو آنگے محشے دیکھوں گے بیٹھوں گے کہ آج جا رہے کل جا رہے آج ہم نے یہ کر دیا کر وہ کر دیا یہ پرائم میسٹر بیٹھا ہوگا سلاف موسیقی 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 سیمائن دلتا ہے ہی ہوای تیم ہے وہ ایک ہے وہ صحیح ہوا صحیح ہوا چلی کو سلیم صاحب سے ایک بات آر پرشتا ہوں سلیم صاحب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں ہے ہمم کیونکہ پہلے بھی ہوا ہے وسیم اختر میر تھے ہاں اور وہ انہوں نے چار سا رج کے ماتم کیا ہے ہاں اختیارات نہیں 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 تھا فلانا ہاں اسی پوزیشن میں کیونکہ اسمبلی میں تو ابھی تک وہ آنی رہی ہمہ جو اور ایک آہ ان کا مہدہ امکیم اور پیپس پالٹی کا ہوا تھا ہمہ کہ اس میں اختیارات کی جو بات انہوں نے کرنی چاہیے ابھی تک تو وہ فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے تو ابھی الیکشن اس پوزیشن میں ہوا ہی ہوسکتے ہیں تو صرف سیٹ بھائیں باہر کے جھوڑنا ہے نا چاہے وہ پی ٹی آئی کا میر آئے یا آئے جماعت اسلامی کا یا کسی اور جماعت کا اختیارات ہوئی ہے اگر ایک پاس پالٹی اگر سن گورنمنٹ میں رہتی ہے تو زہر ہے وہ اپنے میر کو پیچھے تو سپورٹ اس نے کرنی ہے چلے وفاق میں کسی روکہ بلدیاں ہو لیں ہیں مجھے مجھے بروڈیسر صاحب ملے سا بریک کا کہہ رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں سر اور بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش حمدید پروگرام کو بزید آگے بڑھاتے اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں حکومت کی پرفارمنس کی کہ حکومت جب سے آئی ہے انہوں نے کن کن شعبوں میں بہتری لائی ہے اور عوام کو کتنا ریلیف دینے میں کامیاب ہوئی ہے بہترمہ کرم صاحب آپ حکومت کی ریلیف کی اگر ہم بات کریں تو کچھ ملنا بھی ہے عوام کو یا نہیں دیکھیں ابھی تو شروع ہی کیا ہے ابھی معاملات تو آپ کو پتہ ہے پیچھے کا کتنا بگاڑ تھا سارے تین سال تے پہلے تین سال تے پہلے تین سال تے پہلے تین سال ہی لیکن اس کی جو باقیات ہیں اس کی جو گند ہے اس کو سمیٹھنے میں توڑا ٹائم کو لگے گاڑے گا لیکن اس حکومت کو پتہ نہیں تھا کہ سردیاں آرہی ہیں گیس ٹلی جائے گی اس کی لیے اب اندباس کی آئی ہے بلکل پتہ تھا اس سسٹم کو بحال کرنے میں توڑا سا ٹائم لگتا ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے یہ رجیم چینج یا جس کو پی ٹائی کہہ رہی ہے آئینی آپشن کے تین یہ نہیں حکومت آ رہی تھی تو ان کو پتہ نہیں تھا کتنے چیلنجز ہیں دیکھیں دیکھیں اس کو قبول آئی ہے اس سب سے بڑی بات کہتی کہ انہوں نے ان حالات کو مائدہ کر لیتے لانگ ٹرام تو یہ آج یہ ہمیں تھوڑی ہوتا ان حالات کو قطول کیا چینج کے طور پر اکٹموں کا سب پائنٹ دیکھیں دینا چاہیے بابا ندیم کیا کہ وہاں نے کیا تھا انہوں نے کیا تھا انہوں نے کیا تھا انہوں نے کیا تھا انہوں نے کیا تھا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑا سا سسٹم کو بحال کرنے میں سب سے بڑی اپوچینیٹی یہ ہے آپ کو یاد ہوگا 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 پاکستان میں سے حلاب آیا جے دن ویق دس دنوں میں آٹھ سے دس دنوں میں ہم لوگوں نے پڑوسی ملک سے پیاز منگوالیے آلو منگوالیے کہ ہمارے کامی کمی کو پورا کیا جائے فیل فور آئے فیل فور جب آپ آٹھ دنوں میں یہ لا سکتے ہیں تو آپ کو پتا تھا چھے ماہ با سردی آئیں گی آپ نے کچھ نہیں کیا تاکہ آپ کو پھر پوائنٹ سکورن ملے آپ کہیں کہ خان صاحب کی وجہ سے یہ گیس نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس نہیں ایسا کچھ بھی نہیں پھر یہی کہیں گے کہ ہمیں تو ڈیر سال ملاتا ہمیں تو ڈیر سال ملاتا دیکھیں ٹائم تو کم تھا اس بات کو مانیں پھر آئے کیوں تھے یہ چیلنج قبول کرنا اس بات کو اگر آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن انہوں نے چیلنج کو قبول کیا ہے اس ڈیر سال کے اندر جو معاملات ہیں بگڑے ہوئے بیرونی انبسمنٹ لانے میں حکومت ابھی تک کامیاب ہوئی ہے دیکھیں کام تو اس کے اوپر ہو رہا ہے کام تو ہو رہا ہے اب یہ کہ تھوڑا سا ابھی ٹائم ان کو چاہیے ہے ابھی ساری چیزوں کو سیدہ کرنے میں اس کے لیے پالیسی بنتی ہیں فل ہوتی ہے معایدے ہوتے ہیں دورے ہوتے ہیں لیکن حکومت تو بیزی ہے اس تائنت میں بلکل ایسا ہی ہے تو یہ عوام پوچھے گی نہیں ان سے کہ یہاں کیا کر رہے ہیں بلکل پوچھے گی عوام پریشان ہے مہنگائی جو بم اس کے اوپر گرا ہے حکومت کی نائلی نہ اہلی تو میں نہیں کہوں گے کہ نہ اہلی نہیں ہے نہ اہلی نہیں کہیں وہ جو دو سو سے کم ڈالر لا رہتے ہیں ان کے لیے اپن مارکت میں ڈالر دو سو چالیس کا یہ نہ اکم آgren یہ نہ ہوا ہے وہ ڈالر خرید جنا會 اس کا پاس پر ہوا ہے اکم آنستان میں پاکستانی پاس کا پڑھا ہوا ہے اس کو اللہ واقعیز ہی میں وہ اس سے ڈالر خریدتے ہیں اور دولر وہاں مجھ سے بنائی پر آتا 한데 لوڈ تو پڑھنے پڑھنے ہیں اور ہوا کی نائلی ہے لیکن pat یہ ہے کہ اس وقت جب جب ہممت یہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر نہیں مل رہی اس وقت جس وقت یہ ڈیگرز سفر نہیں ملنے یہ بات آپ کی بلکل درست ہے لیکن میں حکومت کی ترمائی نہیں کروں گا لوڈ شیڈنگ میں کوئی کمی ہوئی سیر نہیں کہ کوئی ایک سیکٹر بتا دے کہ ہم کہیں کہ شہباز حکومت نے شہباز سپیڈ دکھا دی سر صاحب نہیں دکھا سکتے ہر بات یہ ہے صاحب بھائی تو پھر یہ ٹائم نہیں کتنا ملا ہے ابھیاں دیکھیں نا ابھی تفاقات جوہیں زرداری صاحب اور نوازشری والے ان کی جوینٹ حکومت ہے اور اتادیوں کے ابھی کندر ان کے اسپاں سے استعمال کر رہے ہیں زرداری صاحب نے جیسے سی پیک کا بنیاد رکھی تو ساتھ میں ایران سے گیس لینے کا بھی پائے پلان نواب شاہ تک بلکل ایسا یہ ہے جیسا یہ ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو ڈیڑھ سال ملے یا چھے مہنے ملے یہ عوامی ایشوز ہیں بنیادی مسائل ہیں ان کو تو فرس پروائیٹی پاپ کے رکھنا چاہیتا اب ایران سے کیوں نہیں گیس لیتے ہیں میں تو ملک صاحب آپ سے بڑا ایمپورٹنٹ سوال میں نے کہنا پھر سچوانی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں شاہ صاحب نیاب قوانین میں حکومت نے آتا ہی ترہ میم کی بتا سکتے ہیں کیوں صاحب وہ تو ایک کالا قانون ہے نیاب تو ختم ہو جانا جائے اچھا تو پھر تو پھر اگر ختم ہو جانا جائے تو عوام کو سمجھائیں صاحب مہنی سے صاحب یہ خرابی پیدا ہے پیپس پارٹی کی بیٹی میں اپنے بینیفٹ کیلئے حکومت اپنی تائینواتیاں نہیں کرتی سر دیکھیں سب کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ کرپشن نہیں ہے کہ آپ مجھے ہی بتائیے کہ آج تک آپ نے کرپشن میں جب نیپ بن گئی نیپ میں کتنا وہ پکڑ لیا زیادہ دور نہیں جاتے وفاق نے سندھ حکومت کو چار عرب دیے جس میں ڈسٹرک مٹیاری کی کرپشن کو آیا کیا گیا ایک عرب بیاسی کروڑ پکڑا گیا پکڑا گیا ٹھیک ہے کون پکڑا گیا آپ کے ہمیں ہوگا پکڑ رہا آپ پکڑانے والے موزی مکنو سے تھا کیا سلوک کیا گیا جی اچھا تو مدنو محبوب السلام جو سیاسی لوگ مکنو کیا ہوا کیا سلوک کیا گیا سر سب میں تو کہتے ہیں ان کی پوشپنائی سے ہوا نا یہ ہے ارے یہ سکی پشنائی ہے انتو آنے سائی ہے ہم آنے کتر دے بعد یہ کہ نیپ کو اگر آپ اس کے اندر سیاسی وفاداریاں تقلیل کرنے کے لئے سنوالی طریقے ہیں لیکن ادارے یہ تو بند کرنے کے لئے دیکھیں میں نہ پیسپارٹی کے بندہ ہوں نہ مسلمی نون کا اور پیڈیا کے تو ارنہ نگر کبھی نہیں ہوئے بات اتنی سی ہوادھی ہے کہ آپ جب ہمارے ادارے بنے ہیں ہم انہی کو سبوتاست کرتے ہیں آپ کو ادارہ بھی برا نہیں ہوتا یہ جو کرپشا ہوئی ہے مٹیاری ڈسٹرٹ میں ایک ارب بیاسی کروڑ سی کرپشن کیے گئے بہت بڑی کرپشن ہے اور وہ مکدوم پہنے اور اس کی فیبلی پھر پیدا کیا اندھا ریوڑیاں باتے وہ بھی اپنا ہوگا یہ ریوڑیاں تھی یہ جو موٹر وے کا پیسہ اندھے کو بٹھا کے ریوڑیاں بٹوا دی گئے یہ نہ دور نہیں بٹی کریب کریم نہیں بٹی ایچھن ہونا چاہیتا ہے یہ سب بھی ایسے چلا جائے گا کوئی ادارہ بھی گورا نہیں ہے چاہو انٹی کرپشن ہو یا احتساب کا یہ ادارہ ہو نیب بات یہ ہے کہ جب ایسے آپ ادارے بنائیں گے اس کا نام رکھیں گے کہ یہ صاف شفاف تقیقاتیں کریں گے اور نظر رکھیں گے اس لوٹ گسوڑ پر مگر اس دودھ کی رکھوالی پر بلے میں اٹھا دیں گے اور وہ بلے جو ہے وہ سیف الرحمان کی شکل میں ہوں شہزاد اکبر کی شکل میں ہوں اور پھر آپ ان سے توقع رکھیں کہ میں چوریاں پکڑیں گے اور تہیے میں بھی مالی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے ابھی بھی یہ ہوتا رہا ہے اداروں کی اگر ساکھ آپ نے بچانی ہے نا تو آپ کو بیانتدار لوگوں کے ہاتھوں میں ان کی بھاگ بردن ہوئے وہ بھی تو سیاست دانی بٹھائیں گے نا اپنی بینیفٹ کے لیے بٹھائے جاتے ہیں شہزاد اکبر آپ کے تھے آج ان پر کئی الزامات ہیں کہ انہوں نے نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا اور اس حکومت نے آٹے اس نیب کے ہی پر کارڈ دی اس کو محدود کر دیا اب یہ کہہ رہا ہے ہم نے ٹھیک کیا کیا کہیں شہزاد اکبر صاحب کے اوپر الزامات جو لگ رہے ہیں اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے اگر انہوں نے کوئی غلط ترکتی ہے اس کو ثابت کریں ان کو جیل میں ڈالیں تو وہ آ کیوں نہیں رہے ان کو بولے آ جائیں فیس کریں آ کے ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ شرافت کا حکومت نہیں ہے شریفوں کی آپ پہ بدماشوں کی حکومت ہے سر حکومت عدار اوسرک عدار اوسرک عدار اوسرک عاشد شریف کے ساتھ کیا سلوک کیا اسی حکومت کے دور میں کیا گیا ملان ریاض کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اسی دور حکومت میں کیا شہزاد اکبر صاحب نے کرپشن جو کی ہوئی تھی اس کے اوپر تیجی کیاکٹ کر رہا ہے جب اس حکومت کے دار کو ممرد میں کاسر کی وہ obtaining ہونے کو دیکھا رسول م delicate چور پرائم نیس تر کی میرے ا�ہ سٹاائی تک быстро طعام پ graphics ہم پی visiting ripe چور کاملنے اäch micros습니다 میں جرمانے لگے ہیں جن کے اوپن لنڈن کی عدالتوں میں جرمانے لگے ہیں آج وہ ہم اس جیسے لوگ پرائمیٹسوں کے دنیا بر میں ہماری جگہ سائی کے باعث بنیں گے اور ایسے لوگ اور ایک اس کا باعث دوسرا کریملل جو صاحبی شدہ جرم کے اندر سزائی آفتا ہے اس سے مشورہ کر کے وہ آرمی چیو لگانی کی باتیں کر کے پوری پاکستانی قوم پوری پاکستانی آرمی کی توہین کر رہا ہے یہ توہین ہے بند ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کیا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آرمی چیف چاہیے ہیں آرمی چیف چاہیے ہیں آرمی چیف چاہیے ہیں آرمی چیف میرا سواہ سلیم بھئی سے دینا ہے کہ آپ کی حکومت آئی تھی ماشاءاللہ بہت صاف چلی شفاف چلی سب کچھ تھا ہم مان لیا ہم نے اس میں تعدی ہے کہ ایک گانے تو ہے اس میں کتنے وزیر جو تھے وہ آپ کے پاٹی کے سارے ہیں موظف کے لگاہے ہو وہ آرمی چاہیے شفاف cher وہ میں پاٹی کے ساتھ لگایا تو میں یعنی چاہیے کڑیں گے ہو پشین گا نا تو میں زاتی را میں یہ نظامی نظام زام نمی چاہیے compound ہے یعنی چاہیے ہیں اس جواہ میں جوں صرف جوہ میں چاہیے ہیں جواہ میں ادمی س جواہ کیسے ت ہوں آرمی اگر regulate اس کی تو نہیں جانتا کہ اس نے کیا 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 آپ میرے ساتھ آپ کو وزیر سے پہلے ہیں آپ نے آپ نے ایسان وزیر کو جائے دے اپنے پیٹی آئیے کس نے دے اور بہتر پارٹیوں کو جائے دے کس نے حجرت کر کے آئے ساجد جو حجرت کر کے گئے تھے جتنے بھی لوگ سب اضافتوں وہی بٹھے دے خان صاحب نے ایکشن لیا نا چاہے خانوں جہانوں جہانوں ان کو سائٹ پہ کر دیا سائٹ پہ کر دیا ان کا توفاق کیا بیت کے دھو کے کہ وہنوں نے واشنگ مشین لگائی تھی ساف کرنے انہوں نے ساف کر کے واپس آگے بٹھا کیا کیا آپ نے ان کے پاس آگے لوگ والوں نے بٹھایا ان کے پاس آگے تو سچے بھوکی بھٹھے کہاں جاتے تو بنگار ہوتی اس میں بیا ہے جیم چینج چلے آگے آگے آپ کا سب کا پوائنٹ مجھے اتتام کا کہا چاہ رہا ہے ہونا یہی چاہیے کہ تمام ہی چیزیں جس طرح ہمارا آج کا موضوع بھی یہ تھا کہ الیجیبیلیٹی کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو صاحب جس طائقات کے لیے آ رہے ہیں سب ایک بات میں کرنا چاہوں گا جی جی پلیز میں بار بار پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ تمام مسائل کا حل اماندارانہ الیکشن ہے جب تک اماندارانہ الیکشن کی اور وہ الیکشنگ مشین سے ہوں گے آپ کا کہنا ہے اور فورن میں رہنے والے ہیں ہمارے پرے لکھے جو لوگ ہیں ان کو بھی ووٹ کا حق ملنا چاہیے بلکل ملنا چاہیے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ گھٹکے کھا کے جن کو ہم نے جاہل بنا دیا وہ تو ووٹ ڈالے جن کو ہم دکیاں مار کے لاکے ووٹ ڈالوا لے ایک کی جگہ دس ڈالوا لے باقی پرہ لکھا ووٹ بندہ ووٹ نہ دے تو یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں بلکل دے ان کا حق ہے ووٹ دینا بہت بہت سمسرت بات کی امید کے ساتھ کہ مرابل شادو آباد رہ ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملنا چاہت ہوگی نئے پر بیان کے ساتھ اللہ حافظ